عزباللہ بنوشتان رجیم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم جی امید کرتا ہوں آپ سب خیر خرید سے ہوں گے اچھا جی آج میں بات کروں گا کہ امریکہ میں جو نیو ایمیگرنٹس آتے ہیں وہ گھر یہاں پہ کیسے خرید سکتے ہیں تو اس میں جو ہے جن لوگ کے پاس آوریڈی گھر نہیں ہے ان کے لیے بھی کافی انہیں بھی ایک کلیریٹی مل جائے گی تو میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے دیکھیں دو پراسس ہیں گھر خریدنے کے پہلا سمپل آسان آپ کے پاس اپنی کیش ہے آپ آفر دیں جو گھر جو ہے مطبع سیل پہ لگاو ہے اتنے پیسے آپ کے پاس کیش میں پڑے ہوئے ہیں یا آپ کے پاس اتنی سیونگز ہیں تو آپ وہ کیش دیں اور ڈیل ڈن کریں اور آپ کلوزنگ کریں اس کی کلوزنگ ڈے پہ ٹھیک ہے وہ آپ ٹائٹل اپنے نام کروالیں تو یہ چیز سمپل پراسس ہے لیکن مجورٹی لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتا ہے کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے کہ اب جیسے کہ میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا لیز برگ کے اندر لاؤڈن کاؤنٹی کے اندر جو ہے لاؤڈن کاؤنٹی میں لیز برگ ہے ایش برن ہے سٹرلنگ ہے ان جگہوں میں اس وقت جو منیمم پراسس چل رہی ہیں ٹاؤن ہاؤسز کی ٹھیک ہے وہ پانچ سے ساڑھے پانچ لاکھ ڈالر چھ لاکھ ڈالر تک بھی ٹاؤن ہاؤس ہیں اور کار گراج بھی نہیں ہے اگر کار گراج ہے تو بلکل چھوٹا سا ہے ایک کار گراج ہے اس کا فائدہ کچھ اتنا خاص نہیں ہے کیونکہ اس میں پھر بیسمنٹ نہیں ہے آپ کے پاس تو یہ پراسس چل رہی ہیں پھر اس کے بعد آپ چلے جائیں ہیوسٹن کے اندر میں نے دیکھا ہے وہاں پہ گھر سستے ہیں لیکن وہاں پر بھی تین سے ساڑھے تین لاکھ ڈالر میں گھر مل رہا ہے تو اتنی رقم جو ہے اگر تو کسی کے پاس ہوتی ہے وہ کیش پہ لے سکتا ہے اگر نہیں ہے تو اس کا دوسرا پراسس ہے وہ لون پراسس ہے آپ نے لون لینا ہے اب لون لینے کے لیے آپ کو کیا چاہیے اگر آپ نیو ایمگرینٹ ہیں پھر تو اس کے لیے آپ کو کافی مشکلات پیش آئیں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کے پاس دو سال جو میری نالج کے مطابق ہے کیونکہ میں نے یہ پراسس کیے ہوئے ہیں میں ان پراسسس سے گزراؤں تو دو سال آپ کے پاس جو ہے ٹائم ہونا چاہیے امریکہ میں آئے ہوئے دو سال آپ کے پاس ٹائم ہونا چاہیے پھر آپ کی ایک سال جو ہے آپ نے کوئی جاب کی ہو اور جاب پہ آپ کی ڈپینڈ کرتا ہے جاب کس قسم کی ہے آپ کے پاس آپ کے کریڈٹ سکور پہ ڈپینڈ کرتا ہے پھر آپ کا کریڈٹ سکور کیا ہے ٹھیک ہے اور آپ کے پہلے تو کوئی آپ کے اوپر لون نہیں ہے یا آپ کے کریڈٹ کارڈز پہ زیادہ پیسے تو نہیں آپ نے کریڈٹ کارڈز کمپنیوں کے دینے تو یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو اب جو نیو امیگرنٹ آتے ہیں ان کے لیے کیا ایسا آپشن ہو سکتا ہے کہ وہ گھر لے لیں تو اس میں ان کے لیے یہ آپشن ہے کہ اگر وہ گھر لیں گے تو اگر ان کا فیملی ممبر امریکہ کے اندر رہ رہا ہے جس کے پاس گھر نہیں ہے تو اس کے ساتھ بات کریں اس کے ساتھ مل کے وہ آجزہ کو سائنر یا کو بارور آپ کہہ سکتے ہیں وہ لون کے لیے آپ کے ساتھ اپلائی کرے گا تو اس کی وجہ سے آپ کو وہ لون آپ کا اپروو ہو سکتا ہے تو مین چیز جو ہے وہ گھر کی نہیں ہے مین چیز جو ہے وہ لون اپروو ہونے کی ہے تو یہ لون اپروو آپ کا اس صورت میں ہوگا جب آپ کے اگر تو آپ نے آپ کا کوئی بندہ ہوگا یہاں پہ امریکہ کے اندر جو آلریڈی رہ رہا ہے اس کی جاب اچھی ہے ٹھیک ہے اور اس کی پرمنٹ جاب ہے تو وہ آپ اپنے ٹیکس ڈاکومنٹس دیں گے آپ کے پیسٹ اپس موسٹ پریسنٹ پیسٹ اپس آپ کے لگیں گے پھر اس کے بعد آپ کی آپ کے وہ ٹیکس ریٹنز مانگتے ہیں تو آپ اس صورت میں جو ہے آپ لون کے لیے کوالف کا ایف آئی کر سکتے ہیں تو اگر تو ایسا نہیں ہے پھر آپ کو دو سال ویٹ کرنا چاہیے اور میں آپ کو یہی سجیشن دوں گا کہ کوئی اچھی سی جاب دیکھ کے دو سال اس میں آپ نے لازمی لگانے ہے تو دو سال آپ جب لگائیں گے ایک جاب میں آپ کی پرمنٹ جاب ہو جائے گی جاب ہسٹری بن جائے گی ٹھیک ہے آپ کا دو سال کا یہاں پہ ٹائم بن جائے گا تو پھر آپ کو لون لینے میں کافی ایزی ہو جائے گا جب لون لینے میں ایزی ہوگا دیفینٹلی آپ گھر لے سکیں گے تو اس کے علاوہ اگر آپ نے آپ بالکل نیو ہیں اور آپ چاہتے ہیں ہم نے بس لینا ہی ہے تو پھر کوئی فیملی ممبر آپ کا اگر ویلنگ ہو تو وہ آپ اس کے ساتھ مل کے لے سکتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگوں نے گھر لیے ہوئے ہوتے ہیں تو کوئی بندہ اتنا بڑا رسک نہیں لیتا کسی کے ساتھ آیا کہ جب تک کوئی آپ کا سکا بھائی نہ ہو یا آپ کا اپنا پیرنٹس میں سے کوئی نہ ہو میرا نہیں خیال کوئی اتنا بڑا رسک لیتا ہے تو یہ چیز ہے کیونکہ وہ بندہ بھی کل کو اس کے اوپر بھی لون آ جاتے ہیں تو وہ آپ ظاہری بات ہے آپ نہیں دیں گے بینک رپسی ہوگی تو وہ اس کا بیچارے کا کریڈٹ جو ہے وہ تو ویسے ہی چلا جائے گا مطلب اس کا کریڈٹ سکور کافی افیکٹ ہوگا اس کو بھی پھر فیوچر میں جو ہے کافی مسئلے مسائل آئیں گے خیر یہ ایک اور ٹاپک ہے تو میں نے سوچے آپ کو بتائیں ایک تو یہ ہے کیش دوسرا یہ ہے لون اور لون کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ پروسیجر ہے اچھا اب اس میں آپ کو بتاؤں کچھ جو ہوتے ہیں جو بروکر ہوتے ہیں وہ خود بھی مطلب آپ کو مطلب کوشش کرتے ہیں وہ آپ کو بولیں گے جی آئیں آپ کو ہم کر کے دیتے ہیں اپروف نہیں ہوتا وہ مطلب آپ کا کریڈٹ پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے تو اس کا بیسٹ یہ ہی ہے جب بھی امریکہ آئیں ویٹ کریں کیونکہ سبر سے کام لینا چاہیے سبر کریں تھوڑا کام کریں پیسے بنائیں کٹھے کریں اور تاں کہ آپ کے پاس ڈاؤن پیمنٹ کے پیسے ہو اور ابھی جو ریسنٹ سیچویشن امریکہ کے اندر چل رہی ہے میں آپ کو بتاتا ہے چلوں کہ اس میں تو کافی ڈیفیکلٹ ہو گیا لون اپروف کروانا کیونکہ انٹرسٹ ریٹ پہلے ٹو پائنٹ فائف تک آیا تھا ایون کے کچھ لوگوں نے ٹو پائنٹ ٹو ٹو پرسنٹ پر بھی لیا ہے اب وہی انٹرسٹ ریٹ جو ہے سکس اباؤو ہے تو مدب کہ کافی زیادہ فرق ہے اور ہر بندے کا لون اپروف بھی نہیں ہو رہا اور کافی زیادہ اور گھروں کی پرائسز بھی ساتھ میں کافی ایکسپنسیو ہیں تو اس وجہ سے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ابھی اگر کوئی سوچ بھی رہا ہے کہ اس نے گھر خریدنا ہے تو ابھی تھوڑا سا ویٹ کر لیں گھروں کی پرائسز جو مدب جو میرا نالج ہے کیونکہ میں کافی اس چیز میں انوالو رہتا ہوں تو گھروں کی پرائسز میرے خیال سے اتنی زیادہ نیچے نہیں گرنی جس طرح سے کہا جا رہا ہے دیفرنٹ ویب سائٹس پر کلیم کیا جاتا ہے کہ مارکیٹ کریش ہونے لگی ہے مارکیٹ کریش وغیرہ کا چکر نہیں ہوگا لیکن یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ شاید کے نیچے آج ہے تو جب تک انٹرسٹ ریٹ نیچے نہیں آتا تو تب تک تھوڑا سا ویٹ کر لیں لیکن اگر پھر بھی کوئی لینا چاہتا ہے تو یہ آپ کا اپنا پرسنل ڈیسیجن ہے تو اس طرح سے جو ہے آپ یہاں پہ گھر خرید سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی کوششن ہو آپ کمنٹ کریں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اس کا جواب دوں گا اور میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب کر دیں اگر آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو انشاءاللہ انفرمیٹیو ویڈیوز جو ہے آپ کو ملتی رہیں گی امریکہ کے بارے میں اور میں اپنی پوری کوشش کروں گا ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ